برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نے آئے ترہیم والا ہے تو پیارے بچوں what is the habit عادت کس کو کہتے ہیں anything that you do as per the routine anything per way you don't have to think which just happens to in a pre-programmed way وہ کوئی بھی چیز جس خود بخود ہو جاتی ہے اس کو عادت کہتے ہیں habits are good and bad habits اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں جیسے آپ نے ناکھ انجبانا ناکھ میں انگلی ڈالنا مسکرا کر بات کرنا اچھی عادت ہے صاف سترا رہنا سچ بولنا تو پیارے بچوں پڑھنے کا تعلیم حاصل کرنے کا کیا مقصد ہے تعلیم حاصل کرنے کا مقصد ہے کہ پڑھے اور آنپڑھ میں فرق نظر آئے آپ کے اطلاق اور کردار خود بولیں آپ کو اپنی ڈگری بتانے کی ضرورت نہ پڑے تو اس کے لیے کارکردگی کی طرف آنا پڑے گا ہمیں ہمیں میند کرنی پڑے گی شاندار بننے کے لیے اور مسلسل میند روز اور تب ہی ہم نے کردار کو اچھا بنا سکتے ہیں رستے کا انتخاب کرنا پڑے گا ورنہ ہم ادھر کھڑے رہیں گے اور زندگی ہماری گزرتی جائے گی اگر ہم لاہور جانے کی ٹرین پر بیٹھیں اور کتنی دعائیں مانگیں کہ ہم کراچی پہنچ جائے تو ہم کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے تو پیارے بچوں اس وقت سوچ سمجھیں کہ ہم نے سچ کا رستہ اکتیار کرنا ہے سیدھا رستہ اکتیار کرنا ہے اللہ کی چاہت کا رستہ اکتیار کرنا ہے تو پھر ہم اس دنیا ہمیں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں ورنہ زندگی ایک دن یوں ہی گزر جائے گی ویڈاؤٹ اللہ سارے دن جو ہیں کوئی گناہوں کا دن بن جاتا ہے کوئی ماتم کا کوئی آنسوں کا کوئی فضلے کا کوئی پیاس کا کوئی لڑائی کا کوئی ٹوٹنے کا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سارے لوگ ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہی ہیں اس کی ہے کہ ہم تعلیم حاصل لنک کرتے ہیں ہم اللہ کی طرف نہیں پلٹتے تو پیارے بچوں آج سے تہیہ کریں اللہ کی چاہت کا رستہ اکتیار کرنا ہے اب ہم کامپریہنشن کی طرف آتے ہیں جو ہم نے چیپٹر پڑا تھا اس میں سے سوال کرتے ہیں ہرسن اپنی چھٹیاں بنانے کہاں گیا ابھی جو ہم نے فیسٹیولز پہ ہارس اینڈ کیٹل شو میں کہانی پڑی ہے یہ اس کے سوالات ہیں ہم نے اس کے جواب آ دینے ہیں ویڈیو کو یہاں پہ سٹاپ کریں ہسن کیم ٹو لاہورٹ ٹو سٹے ویڈ ہز انکل فار ہالیڈیز وہ اپنی چھٹیوں میں اپنے چچا کے پاس ٹھہرنے کے لیے آیا تھا ہسن نے کیسا محسوس کیا جب اس نے جانور دیکھے شو پہ ویڈیو کو سٹاپ کریں اس کا جواب سوچ کے لکھیں ہسن لفڈ اینیمل وہ بہت خوش اور پرجوش ہوا جب اس نے اینیمل دیکھے وہ کون سا جانور تھا جو اپنے مالک سے دوڑ کر بھانا ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں ہم نے ابھی پچھلے چپٹر میں ویڈیو میں کیا دیکھا تھا کہ اوکس اوکس سدنلی گوٹ اینگری اور اینگری رہن اوے فری فرم اس ماسٹر گریپ what did حسن ایٹ ایک تا فیسٹیول حسن نے فیسٹیول پہ کیا کھایا ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں ہم نے دیکھا تھا کہ حسن نے فیسٹیول پہ سویٹس کھائیں تھی اور کورٹن کینڈی he had lots of fun at the festival تو پیارے بچوں next question ہے why was everyone afraid of the ox بیل سے ہر کوئی خوف صدا کیوں ہو گیا یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں کیونکہ بیل آپ کو پتہ ہے نا بہت strong ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے تو کوئی سب لوگ اس لیے afraid ہو گئے تھے کہ it was big and strong کہ وہ ان کو نقصان نہ پہنچائے now حسن wants to know about you let's discuss حسن آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو وہ کچھ question آپ سے کر رہا ہے can you tell him about a festival celebrated in your city اب آپ خود سے سوچیں آپ کون سے سٹی میں رہتے ہیں تو میں اسلامباد میں رہتی ہوں تو اسلامباد میں ایک literature festival ہوتا ہے it is an international literary festival یہ international ہوتا ہے اس میں کتابیں بھی لگائی جاتی ہیں سیمینار ہوتے ہیں تقریریں ہوتی ہیں where do you go for your holidays آپ اپنی چھوٹیوں میں کہاں جانا چاہتے ہیں میں والی ڈیز کے لیے وہ جگہ دیکھنا چاہتی ہوں جہاں پہ لوگوں نے اللہ کو جھٹلایا اور اللہ نے ان پہ عذاب دال دیا جیسے فیرون ہے قوم آد ہے قوم سمود ہے تو پیارے بچوں دنیا میں گھوم پھر کہ وہ ضرور جگہ دیکھنی چاہئے تاکہ ہم اللہ کی چاہ کریں اللہ کا رستہ اختیار کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں تھوڑی سی دیر کے لیے بھیجائے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے عمال اچھے ہوتے ہیں یا نہیں تو ہیپی نیس جو ہے وہ بھی ایک عادت ہے وہ بندہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے ہمیشہ ہر حال میں وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے کیونکہ ہیپی نیس is following the قرآن and sunnah as much as one can تو پیارے بچوں always think of a star stop think act and review اپنے ہر کام کو سنت کے مطابق بنائیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کھانا کیسے ہے بیٹھنا کیسے ہے اٹھنا کیسے ہے کپڑے کیسے پہنے ہیں چلنا پھرنا بات کیسے کرنی ہے کیونکہ ہم کیا ہیں جو ہم بار بار کرتے ہیں سب سے اچھا ہونا ایک عمل نہیں بلکہ ایک عادت ہے تو پیارے بچوں کیوں نہ ہم بہترین بنیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اختیار کریں قرآن جی ترجمے سے پڑھیں اور سیرت کی کتابیں پڑھیں اور پھر ہمارے اخلاق اور قردار بولے کہ ہم ایڈوکیٹڈ ہیں